بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ڈویل سٹنڈارڈ کا ایک اور سب ٹاپک آپ کے سامنے شیئر ہوگا آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے جو منٹل ہیلت جو ہے اس کا پور ہونا اس کا انہیلتی ہونا اس کے کیا کا قاضی ہے اس کے کیا اسباب ہیں اس کے کیا وجوہات ہیں اس پر آج بات جیت ہو گئے تو ہم پہلے یہاں پر جو ہماری نفسی ہے تھی جس کو کہتے ہیں سہر جس کو کہتے ہیں جس ذہنی جو ہماری سہر جو ہوتی ہے اس کا پور ہونا اس کا انہیلتی ہونا اس کے کیا وجوہات ہیں اس کے کیا اسباب ہیں اس کے کیا قاضی ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے تو پہلا جو قاضی ہے وہ ہے فیزیکل فیزیکل اور منٹل ایلنیس پہلا قاضی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جسمانی طور بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو نفسیات جو ہے اس کی سہت جو ہے اور آل جو ہے سہت اس کی وہ انہیلتی رہتی ہے وہ پور رہتی ہے پریشہ رہتا ہے ڈپریشن کا شکار رہتا ہے انگزینٹی کا شکار رہتا ہے انیزینس فیل کرتا ہے ریسٹلیسنس فیل کرتا ہے تو یہ فیزیکل جسمانی بیماری یہ کوئی ایکیوٹ بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم لایراج بھی کہتے ہیں جس کو نون کیوریبل بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی دھائی بھی مرض ہو یہ وہ بھی ہو سکتا ہے یا منٹل ایلنیس یا کسی کو کوئی ذہنی پرابلم ہو چاہے کوئی ڈپریشن کا شکار ہو چاہے کوئی اور نفسیاتی مرض کا شکار ہو تو پہلا جو کاز ہے وہ یہ ہی ہے کہ اس سے انسان کی جو منٹلی یا منٹل ہیلپ جو ہے وہ پور رہتی ہے انہلدی رہتی ہے یہ انسان بہت کی ڈسٹرس اور ڈیجیکٹڈ رہتا ہے بڑا پریشان اور گم سم رہتا ہے گرو می بھی رہتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ سائکولوجی کا ایک اور ٹاپٹ ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ سائکولوجی یوز آپ سائکولوجی ان ایڈکیشن تو ایک بچے ہی کو ہم لے لیں گے تو اگر اس کی جسمانی صحت ناٹھی کو یا اس کی نقصیتی صحت ناٹھی کو تو اس کی جو منٹل صحت جو ہے منٹل جس کو کہتے ہیں کہ سہتیاری جو ہے وہ پور رہ ہوتی ہے انہلدی ہوتی ہے دوسرا ہے کہ مال ایڈجسمنٹ مال ایڈجسمنٹ بہت سارے بچے ایسی بھی ہوتے ہیں جو سکول کے انورانمنٹ میں یا کلاس کی انورانمنٹ میں ایڈجسمنٹ ہی ہوتے ہیں اچھی طریقے سے جس طرح نارمل بچے ایڈجسمنٹ ہوتے ہیں تو مال ایڈجسمنٹ کی بہت ساری وجوہات ہیں مال ایڈجسمنٹ کوئی بچہ آٹیزم کا شکار ہوتے ہیں لرنگ ڈیسیبلٹی میں آتا ہے وہ گمسم رہتا ہے گلومی رہتا ہے لونیلیس ایکتیار کرتا ہے تنہائی ایکتیار کرتا ہے تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس بچے کی ڈومسٹک کوئی پرابلم ہو اس میں کوئی مثال کے طور پر کسی کو کوئی سٹیپ مادر کا مسئلہ ہو سکتا ہے گر میں جو ماں و باپ ہیں ان کے جو تعلقات ہیں اچھے نہیں ہوں گے تو ان چیزوں سے اس بچے کی جو سہت جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفسیہ کی سہت جس کو کہتے ہیں وہ ڈسرپٹ رہتی ہے انسٹیبل رہتی ہے اور ایک چیز کی ہارمونال چینج بھی ہو سکتی ہے ہارمونال چینج جسم میں ہوتی ہے تو اس سے بھی جو ہے منٹل ہیلپ جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتی ہے بہت سارے ایسے انڈوکرائن گلینڈز ہوتے ہیں جو اگر کوئی گلینڈ ہائپر ایکٹیو ہوگا یا اوہر ایکٹیو ہوگا اگر اس کی سیکریشن زیادہ ہوگی ہارمون اس کی تو انسان کی سہت جو ہے خاص کر جسمانی سہت جو ہے وہ بگڑ سکتی ہے اگر انڈر ایکٹیو ہوگا اگر کوئی جو ہارمون جو ہے کوئی گلینڈ جو ہے ہارمون کی سیکریشن انڈر بلکل کم کرتا ہے سیکریشن تو اسے بھی انسان کی جو منٹل ہیلپ جو ہے وہ بہت کل ناٹی رہتی ہے اس میں منٹل ہیلپ نے بہت ہی اہم رول رہتا ہے ہارٹ اور مائنڈ کی کارڈینیشن ضروری ہونی چاہیے تو اور ایک چیز کی نگیٹ یو رین فورس نگیٹ یو رین فورسمنٹ بائی بائی دی ٹیچر نگیٹ یو رین فورسمنٹ بائی دی ٹیچر تو رین فورسمنٹ ہم کہتے ہیں کی کسی بچے کو ریوارڈ دینا اس کو انکریج کرنا اس کو شاباشی دینا اس کو اپلاڈ کرنا کسی بھی اچھی کام پر تو اس کو رین فورسمنٹ کہتے ہیں یہ رین فورسمنٹ پازٹی بھی ہو سکتی ہے پازٹی میں ہر ایک بچے کو ایک ریوارڈ دیا جاتا ہے اس کو انعام دیا جاتا ہے اور نیگیٹیو رین فورسمنٹ جو ہے اس میں ایک بچی کو سزا دی جاتی ہے یا اس کے ساتھ ایک استاد کا اچھا ویبار نہیں رہتا ہے کیونکہ ویبار تب ہی اچھا نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ ڈیزائریبل انداز میں مقصود اور مطلوب انداز میں استاد کے جو اسائنمنٹ ہوتے ہیں ان پر خران ہی ہوتا رہتا ہے جو ہوم ٹاسک ہوتی ہے وہ اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہے تو اس طرح جو ہے نیگیٹیو رین فورسمنٹ اس کو دکھاتا ہے چاہے نیگیٹیو مارکس اس میں آتے ہیں مارکس بہت کام ہو زیرو مارکس بھی آ سکتا ہے بہت کام مارکس آ سکتا ہے اپٹا ٹین، دو یا تھری مارکس آتے ہیں یہ بھی نیگیٹیو رین فورسمنٹ میں آتا ہے اچھا اس کو چاہے کارپورل پنیشمنٹ ہو چاہے اور کوئی پنیشمنٹ ہو اس کو یہ بھی نیگیٹیو رین فورسمنٹ میں آتا ہے تو باڈی لینگویج میں اگر فیشل ایکسپریسن جو ہے کہ اپنے چہرے کو ایک فیوریس بنانا بچے کے لیے مطلب ایک برسہ سا پیدا کرنا چہرے میں وہ بھی نیگیٹیو رین فورسمنٹ میں آتا ہے تو ان چیزوں سے بھی یہ بچہ جو ہے یہ پریشہ رہتا ہے اور اس کی مندر بھیلہ جو ہے وہ ناکھی گرہتی ہے اور ایک اہم پائنٹ جو ہے وہ ہے ڈسکریمنیشن 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 کہتے ہیں تفاوت کو ہم ڈسکریمنیٹ کرتے ہیں یہ ڈسکریمنیشن جو ہے یہ چلتا آ رہا ہے تو یہ ڈسکریمنیشن کلاس نہ بھی ہو سکتی ہے ہم ڈسکریمنیشن ڈسکریمنیشن کاسٹ بھی ہو سکتی ہے کریڈ بھی ہو سکتی ہے مسلک کی بنیاد پر عقیدے کی بنیاد پر اور ایک چیز ریلیجن کے بنیاد پر بھی مذہب کی بنیاد پر ریجن کی بنیاد پر بھی کوئی سٹی سے تعلق رکھتا ہو تو کوئی کسی ڈاون ٹراؤڈن ایریا سے تعلق رکھتا ہو تو اس کی بنیاد پر بھی تفاوت ہو سکتی ہے امتیاز ہو سکتا ہے جنڈر کی بنیاد پر کوئی لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو پورٹی کی بنیاد پر کوئی غریب ہو کوئی امیر ہو اس پر بھی ایک امتیاز کوئی لٹریسی میں جس کو کہتے ہیں ریڈنگ رائٹنگ اور ارثمیٹک کوئی اس میں بہت اچھا گھر کر دیئے دکھاتا ہے یا بچہ کوئی اس میں ویک ہوتا ہے اس کا اپٹیچوڈ کا ہی اور ہوتا ہے کسی اور اپٹیچوڈ میں وہ آگے ہوتا ہے تو اس بنیاد پر بھی یہ بچہ جو ہے پریشانی محسوس کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گلاس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں کانٹوں کے پچھونے پر بیٹھا ہوا ہوں اس کا جو من ہوتا ہے اس کی جو انٹرسٹ ہوتی ہے وہ ڈسٹرگ ہوتی ہے تو کوئی چیز اورفن کوئی بچہ جو ہے وہ آرفن ہوتا ہے وہ یتیم ہوسکتا ہے تو یتیم ہونے کی صورت میں بھی یہ بچہ جو ہے ڈجیکٹیڈ رہتا ہے ڈسٹرسٹڈ رہتا ہے پریشان رہتا ہے کلاس میں تو آنیزی نیز بھی فیل کرتا ہے ریسٹلیس نیز بھی فیل کرتا ہے تو این چیزوں سے اس کی منٹل احلات جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے اور ایک چیز کی بیڑ کمپنی بیڑ کمپنی بری صحبت بری صحبت جو ہے اس کا بھی برا اثر ایک انسان پر پڑتا ہے ایک بچے خاص طرح ایک بچے پر پڑتا ہے مثال کے طور پر دو بچے کہیں باہر گئے ہو کھیت میں انہوں نے کسی درکت سے یا کسی ناشپاتی کے درکت سے یا سیب کے درکت سے وہاں پر سیب پلک کیے ہیں یا توڑے ہیں یا ناشپاتی توڑے ہیں یا اکھروڑ توڑے ہیں تو پلک کیے ہیں تو جب وہ سکول میں آ جاتے ہیں تو ان کو ایک گھروپ سا آلڈی رہتا ہے ایک درسہ رہتا ہے کہ ہم نے کوئی غلط کام کیا ہے اس پر ہماری ڈھانڈپٹ ہو سکتی ہے اگر کسی نے دیکھا ہوگا تو وہ بہت بریشان رہتے ہیں کہ گھر میں بھی مار پیٹ سکتی ہے اس کے لئے ڈھانٹیں گے تو یہ ایک ڈرسہ رہتا ہے یہ بیٹ کمپنی کا خطرہ رہتا ہے اور بھی بہت ساری ہے میں نے ایک چھوٹی بات کہی ہے بچی کی لیول سے تو کوئی بڑا قرائم بھی ہو سکتا ہے کوئی بڑا جنب بھی کر سکتے ہیں بیٹ کمپنی میں رہی اور جب یہ مسئلہ جب یہ غلطی کرتے ہیں تو اس کا آثر بھی ان کی سہت پر ان کی منٹل سہت پر پڑتا ہے اور سکول میں ورکلوڈ ہو سکتا ہے ورکلوڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تقریبا تیسری جماعت تک کہ ہر ایک بچے کو یہ جو اسائنمنٹ ہوتا ہے جو ہوم ورک ہوتا ہے وہ بلکل سکول میں ہی اس کو کرنا پڑتا ہے گھر کے لیے اس کے لیے کچھ نہیں دینا پڑتا ہے باقت ایک ہی چیز وہ یہ ہے کہ وہ گھر میں انٹرٹین کر سکتا ہے ریکریشنل کوئی کام کر سکتا ہے پلے کر سکتا ہے کیونکہ دن میں تقریباً چھ گھنڈے وہ سکول میں رہتا ہے ایک سپریسٹڈ انداز میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چائلڈ سنٹر اپروچ اپنا نا ضروری ہے لرننگ بیٹ ڈوئنگ جو ہے جس کو پریکٹکلی ہم کہتے ہیں وہ اپنا نا بہت ضروری ہے کینڈر گارٹن میتھڈ بھی استعمال کرنا ضروری ہے مانٹسٹری میتھڈ کا استعمال بھی کرنا ضروری ہے تو ان جیزوں سے یہ جو بجہ ہے وہ بہت اچھی طریقے سے مطلب اور مقصود انداز میں سکول میں سیکھ سکتا ہے اچھی طریقے سے وہ جو ورک لوڈ ہے اس پر کام رہتا ہے اور ایک اہم مسئلہ آج کل چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ گریڈ، رینک، یا ہائی مارکس یہ بھی بہت ہی پیچیدہ مسئلہ بن گیا ہے کہ بھجی کو ایک ڈرسہ رہتا ہے گھر میں بھی اس کو پریشر ہوتا ہے ماں باپ کی طرف سے اپنی سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے جو اس کے کنٹمپریریز ہوں ہم اثر ہوتے ہیں یا ہم جماعتی ہوتے ہیں ان کا بھی ایک پریشر سے رہتا ہے کہ مجھے اچھی رینک آنی چاہیے اچھی گریڈنگ ہونی چاہیے اچھے مارکس آنی چاہیے اگزیم میں، امتحان میں تو یہ بھی ایک پریشر ہے اس سے بھی انسان ایک بچے کی منٹل ہیلٹ پور رہ سکتی ہے انہلڈی رہ سکتی ہے تو باقی رہا آج کل کی جو لائف ہے وہ کمپیٹیٹو لائف ہے کمپیٹیٹو لائف ہے ہر ایک میدان میں کمپیٹیشن ہے ہر ایک میدان میں ایک تقابلی ہمیں زندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہر ایک بچے سے لے کر بڑے تک ہر ایک میدان میں کمپیٹیشن آج کل چل رہا ہے تو ان چیزوں سے انسان پر پریشر بڑھتا ہے وہ ذہنی تناو کی شکل کیار کرتا ہے تو اس سے منٹل ہیلٹ جو ہے وہ انہلڈی رہ سکتی ہے وہ پور رہ سکتی ہے تو آج ہم نے ڈسکس کی ہے کہ گاززہ پور منٹل ہیلٹ یہ جو منٹل ہیلٹ ہیں اس کی اسباب کیا ہیں اس کی گازز کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں تو آج کے لئے بس اتنا ہی آپ خوش ہو اور خوش ہال رہو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے